تو ساتھ ہم بات کریں گے calculating markup on loan یعنی loans کے اوپر markup کس طرح سے calculate کے جاتا ہے یعنی curse loan کا مطلب ہے جو آپ bank سے جب ہم bank سے curse لیں گے تو definitely bank ہمیں allow کر رہے کہ bank کا پیسہ ہم استعمال کریں جب bank کا پیسہ ہم استعمال کریں گے اس سے چاہے کوئی بزنس کریں یا جو بھی کریں اس کے اوپر جو ہم پیسے کمائیں گے یا نہیں کمائیں گے in all cases bank ہمیں اپنا پیسہ استعمال کرنے پر اپنا پیسہ استعمال کرنے پر کچھ fix percent of جو ہے وہ amount ہم پر charge کرے گا ٹھیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں جی that is called markup اس پر ہمارے ہی بات کر چکے ہیں اب اس چیز کو standardize کرنے کے لیے اس چیز کو standardize کرنے کے لیے basically ایک rate ہے ٹھیک ہے جو کہ جس کو ہم بولتے ہیں kyber ٹھیک ہے kyber kyber اب یہ کیا چیز ہے kyber ایک سر آپ سنتے ہیں کہ kyber سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے kyber basically ایک ایسا benchmark rate ہے ٹھیک ہے benchmark rate marked rate marked rate ٹھیک ہے kyber ایک ایسا benchmark rate ہے جو کہ kراچی interbank offer rate جیسے جسے kyber بنتا ہے ٹھیک ہے kراچی interbank offer rate جو ہے جو کہ جس کو یعنی یہ کون issue کرتا ہے state bank of pakistan یہ کون issue کرے گا state bank of pakistan ٹھیک ہے sbp جو کہ 12 months پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی one month کا ہو سکتا ہے یعنی اگر one month کے لیے کوئی اگر one month بعد کو اگر آپ آپ کو پیسہ واپس کرے گا تو اس کے اوپر آپ کتنا جو ہے وہ mark up charge کریں گے اس کو ٹھیک ہے اسی طرح اگر وہ three month کے لیے کرتا ہے three months کے لیے کرتا ہے پھر کتنا charge کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح وہ six months کے لیے کرتا ہے پھر کتنا charge کریں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر nine months کے لیے کرتا ہے پھر کتنا charge کریں گے اور اسی طرح سے 12 months and so one کے لیے کرتا ہے تو کتنا charge کرے گا bank ٹھیک ہے یعنی mark up کتنا ہوگا اس کو ہم explain کریں گے یہ وہ fixed rate ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت banks کے mark up ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ کہ kائبر کے اندر banks جو ہے وہ اپنے انڈ پہ اپنے انڈ پہ ایک cushion add کرتے ہیں اپنے انڈ پہ ایک cushion add کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو لکھتے ہوں ٹھیک ہے cushion add deposit کا اور landing کا ٹھیک ہے landing کا ان کا جو دونوں کا difference ہوگا وہ basically that is called cushion اب وہ basically bank جو ہے kائبر کے اندر add کرے گا اور total بنے گا mark up اس لیے slight variations ہوتی ہیں جو slight differences ہوتی ہیں جو mark up کے اندر وہ spread کی وجہ سے ہوتی جس جنرلی ہم spread بھی بولتے اس کو generally spread بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو mark up ہے کسی بینک کے لیے is a very good source of income یعنی bank اس سے بہت اچھے بلے پیسے کماتا ہے اور یہ بینک کا ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ بینک کی ایک product ہے اس کو service کیا ہو جائے گا اس کی انکم کے اندر کی ہو جائے گ credit اب یہ بھی دیکھا گیا کہ اسلام banking ہے اس کے بریکس اسلام banking دیکھتے ہیں اسلام banking کے اندر اندر جو ہے اسلام بینک کے اندر جو وہ آپ کا جو ریٹ ہے وہ تب نہیں دیٹرمن کی جاتا وہ basically at the time of sale or purchase of good at the time of sale or purchase of good or any service اس time ہم جو ہے اس time bank جو mark up rate determine کرے گا وہ پہلے سے determine نہیں ہوتا تو یہ difference ہوتا ہے ایک جو آپ کی commercial banking اور islamic banking ہے ٹھیک ہے اب let's say let's بھی ہم تھوڑا سے اگر ہم کہتے ہیں جی کہ ایک person ہے جس نے ایک لاکھ روپیہ ٹھیک ہے ایک لاکھ روپیہ جو ہے اس نے bank سے loan لیا ٹھیک ہے this is principal amount آپ جانتے ہیں کہ loan لیا جاتا ہے وہ کہ لاتی ہے principal amount ٹھیک ہے اور کتنے کتنے جو ہے وہ mark up پہ پہ لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب an 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 کا مطلب ہے year ٹھیک an 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 ٹھیک ایک سال 16% آپ additional amount دیں گے bank کو ہر سال کے لحاظ سے ٹھیک کہ ہر سال bank آپ سے 16% charge کر گئے اور لیٹ سے آپ نے آپ کو تین سال کے لے لے let's say 3 years period کتنا آپ کا 3 years time یہ period کے 3 years ہے اب یہ کیسے فائن روٹ کریں گے کہ after 3 years جو جس نے پیسے loan لیے ہیں bank سے وہ کتنے روپے واپس کرے گا دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ mark mark for one year ٹھیک ہوگی نہیں پہ رہے ہم تو definitely آپ سب سے پہلے دیکھ لیں 16% of total amount a principal amount ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے اپنے لیا تو 16 divided by 100 multiply by 1 lakh ٹھیک ہے 1 lakh تو یہ 2020 سے cancel out ہو جائیں گے تو یہ بنجھے گا 16,000 روپی 16,000 ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ایک سال کا جو mark up ہے اب bank چون کے لیے bank آپ سے 3 months کے بعد بس لے گا تو آر سال 16,000 اس کا مطلب ہے mark up of rupees 100,000 یعنی ایک لاکھ for 3 years for 3 years 3 سال کے لے گر بین لے گا تو ایک سال کے لیے 16,000 ہے تو for 3 years for 3 years multiply by 3 ہو جائے گا سو ہم ہمارے پاس آجے گا rupees 48,000 rupees 48,000 یعنی 48,000 rupees ہم extra دیں گے ٹھیک ہے in the form of mark up یہ bank کی income ہے یہ bank کی income ہے ٹھیک ہے اب basically آپ یہ دیکھیں اگر آپ چیک کرنے کے mark up کتنا دیں گے آپ تو 48,000 ہو گا لیکن جو پیسے bank آپ 3 سالوں میں return کریں گے وہ principal amount plus mark up principal plus mark up یہ آپ پاس mark up ہے اور یہ principal ہے تو 1,48,000 rupiah آپ 3 سال کے بعد bank کو واپس کریں گے آپ نے لیا کتنا تھا اور واپس کتنا کریں گے 1,48,000 ٹھیک ہے اب 48,000 وہ mark up کے amount ہے جو bank کے source of income ہے آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر annum فائن اوٹ کرنا ہے مارک up پر annum یعنی پر year پر annum اگر آپ فائن اوٹ کرنا چاہ رہے تو آپ کیسے کریں گے بڑا سمپل سا طریق ہے کہ principal amount یعنی amount borrowed جتنے آپ نے پیسے borrow کی ہے times rate جو rate تھا جو 14 تھا 15 تھا divided by 100 اسی طرح سے اگر آپ نے یہ تو ہو گیا per annum اگر آپ نے mark up کل لیڈ کرنا ہے mark پر month تو سال میں کترے months ہوتے ہیں 12 تو definitely اس amount borrowed time rate 100 لیکن آپ نے اس کو کرنا ہے پر month تو divided by 12 اور اگر آپ نے پر day کا کرنا ہے تو divided by 365 ٹھیک ہے پھر یہاں پہ کیا جائے گا پھر یہاں پہ کیا جائے گا منت کی جگہ ہمارے پاس کتنا آجائے گا پر day پر day ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ final کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اسی طرح سے اگر آپ پر year تو کر لی ہے and for three years کریں گے تو آپ multiply by time بھی کر دیں گے جو بھی یہاں سے آپ کے پاس per annum rate آئے گا اگر آپ کا simple interest simple mark up ہے ٹھیک ہے multiply by time کر دیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا mark up for mark up at 16% for three years تو آج اگر amount borrower times rate divided by hundred into time یہ multiply by time ہے کیا ہے multiply by time تو آپ اس طرح سے بھی fine out کر